اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے ایک دفعہ پھر پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ آپس میں آنکھ مچولی کھیلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اس باری ائر فورس کے اہمی نہیں اس باری نیویز کا آپس میں اٹاکرا ہوا ہے ہندوستانی نیوی کی ایک عابدوز یعنی سبمرین نے کوشش کی کہ وہ پاکستانی وارٹرز کے قریب آجائے بلکل اور وہاں پہ آکے اس کو ڈیٹیک کیا گیا پاکستان نیوی کی طرف سے اور پھر اس کو دھکیل آگیا اور اس کو پش پیک کیا گیا واپس بزاتے خود اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو یہ ایک کال ٹو وار تھا انڈیا کی طرف سے کہ کسی طرح پاکستان نیوی اس کے پر فائر کر دے اور اس کے بعد وہ افیشلی ایک وار ڈیکلیئر کر دے بھارتی بحریہ کا بہت ان کی کوشش ہے ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اپنا بحری بیڑا لا کے وہ بلکٹ کریں اور پاکستان کی جو ترسیل کے لیے جو مرچنٹ شپس آ رہے ہیں ان کو روکا جائے یہ ایک بات نہ بتاؤں آپ کو آج بڑی انہونی لگے گی لیکن اگلی جنگ جو ہے متوقع جسے کہا جا سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بیٹل گراؤنڈ اس کا رن اف کچھ ہے بیٹل گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ نیول فورسز ہوں گی اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اب جتنی بھی انویسمنٹ کرنی ہے نیوی کے اندر اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ اس کو ہور کرافٹس کے پر کرنی ہے کیونکہ یہ جو ایریا سے آگے پورے جہاں پہ منگروبز ہیں ان ایریا پہ ہور کرافٹس جو ہیں یہ مورٹن وارفیر جو ہے اس کے لئے استعمال ہونے ہیں یہاں پہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ ایشوز کیوں ہو رہے ہیں یا یہاں پہ انڈیا نیوی کی پریزنس کی وجہ کیا ہے یا وہ کیوں یہاں پہ کانفلیکٹ شروع کروانا جاتے ہیں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ان پانی کے اندر یہ جو سمندر ہے اس کے اندر بہت بڑا زخیرہ ہے آئل کا آئل کا بھی اور شیل گیس کا بھی یہ کئی سال پہلے ڈیٹیکٹ ہوا تھا اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک بات سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ملکی جو حدود ہیں نیوی کی یا پانی کی وارٹر کی وہ شروع ہوتی ہیں جہاں سے اس کا سمندر شروع ہوتا ہے تو جب وہ سمندر شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے دس نوٹیکل مائل یا پاندر نوٹر جو بھی ان کی ایک باونڈری ہوتی ہے وہاں تک ان کی باونڈری ہوتی ہے اسے بعد انٹرنیشنل وارٹر شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر پانی رسیڈ ہوتا رہا ہے کم ہوتا رہا ہے تو آپ کی باونڈری آگے جانا شروع ہو جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا پانی بہت کم ہوا آگے ہو گیا یعنی بہت زیادہ اب کلیفٹن میں بہت بڑا علاقہ ہے جس کو ریکلیم کیا گیا وہاں پہ فلیٹس ہی بن رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو سینڈ بیچز بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہندوستان کو ہوا وہ یہ ہوا کہ میری ٹائم آپ کی جو باونڈری ہے وہ بہت آگے سے اب جا کے شروع ہو رہی ہے اور جتنے آئل کے ریزروز ہیں وہ اب پاکستان کی یعنی جو باونڈریز ہیں اس کے اندر آ چکے ہیں اب پاکستان اگر وہاں پہ ڈرلنگ کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا تیل کا زخیرہ پاکستان کا ہے ہندوستان یہ کلیم کرنا چاہ رہا ہے کہ جی اس کو پرانی والی باونڈریز کے ساتھ کیا جائے کہ جب یہ کسی کا بھی حصہ نہیں ہے اور یہ انٹرناشنل اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کر دیا جائے بلکل جیسے کشمیر کے اوپر ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کو بھی وہ ڈسپیوٹڈ کروانا چاہ رہا ہے ہو نہیں سکتا لیکن اگر یہاں پہ وار شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ڈرلنگ کمپنی یہاں پہ آکے ڈرل نہیں کرے گی دنیا کی کوئی بھی انشورنس کمپنی اس ہائی رسک ایریا کے اوپر اس ڈرلنگ کمپنی کی انشورنس نہیں کرے گی اور اس طرح پاکستان میں ہونے والی ایک بہت بڑی اقتصادی بریک تھوڈ جو ہے اس کو زد لگ سکتا ہے اس وقت جو ہندوستان بار بار پال ٹول رہا ہے کسی طرح پاکستان سے جنگ کرنے کی اس کی بہت بڑی وجہی ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے جب سے امران خان نے وزارت عظمہ کا چارج سنبھالا ہے تب سے ابھی تک پاکستان میں سعودی ریبیا، قطر، یو ائی، چائنہ بہت ممالک نے بے انتہا انویسمنٹس کا اندیت دے دیا ہے اگر پاکستان میں یہ چالیس پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹس آ جاتی ہیں آئی ایم ایف پاکستان کو ایک مائلڈ بیل آؤٹ پیکچی جو چاہیے ہوگا اس کے بعد وہ اگر دے دیتا ہے تو پاکستان اپنا حدف جو ہے سکس گروت ریٹ سکس پوائنٹ فائیو کا وہ پہلے ہی سال اچیف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ بھارت تو یہ منصول نہیں ہے دو سال پہلے کے یہ جو واقعات ہیں کہ کبھی کامرہ بیس پہ کامرہ پہ آکے وہاں پہ آکے دہشتگرد آ جاتے ہیں اور وہ ایک جہاز پہ حملہ کرتے ہیں پھر پی ایف بیس کراچی پہ جب دہشتگرد آئے تھے نیول بیس پہ تو وہاں پہ ایک پٹیکلر جہاز پہ حملہ کیا تو جو میری اطلاعہ مجھے پہلے سی ون تھرڈیز بھی کھڑے ہیں پہلے اور جہاز بھی کھڑے ہیں بہت بڑے بڑے جہاز کڑے ہیں وہ دہشتگرد ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے سیدھا گئے ہیں وہ پی سی اورینز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا دونوں جگہوں پہ انہوں نے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا جو انڈیا کے اوپر ہمیں سرویلنس ایج دے دے تھے تو کیا بھارت اس دن سے آج کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی طرح لا کے یہاں پہ نیول بلوکیڈ اگر کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ابلیٹی ہے کٹ تھوٹ ابلیٹی تھی پی سی اورینز کی وہ مارجنلائز ہو گئی وہاں پہ دیکھیں مارجنلائز وہ کرنا چاہتا تھا بڑے عرصے سے وہ یہ کان کرنا چاہ رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ نیوی کے جو سرویلنس والے جہاز ہیں جن کو ایل ار ایم پی ایز ہم کہتے ہیں لانگ رینج میریٹائن پیٹرول ایرکرافٹ اور ان کو نیویٹرلائز کیا جائے تاکہ سرویلنس ان کی سمندر کے اندر خراب کی جائے اور پھر جہاں تک ایر فورس کا تعلق ہے وہ ان جہازوں پہ گیا جو ہمارے ایویکس ہیں یہ جو کچھ اس دن ہم نے کیا اس کو سبق سکھا دیا نا کہ آج وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑیوں کی اوڑ میں آ جاؤ اور لو لیول پہ آ کے دوسرے پہ اٹیک کر دو اور ہمارے ریڈارز جو ہیں آپ کو پکر نہ سکیں ایسا تو نہیں ہوا ہمارے پاس تو کمپلیٹ اویرنس تھی ہم نے تو پک اینڈ چوز کیا ہے اس دن اس کے کتنے جہاز تھے ہوا میں ہم نے ان کو پکڑا جن کو ہم نشانہ بنائیں اور اپنی ٹرمز پہ پکڑا بکھلائے ہوئے ہوا میں وہ پھر رہے تھے جو بھی اس دن کی ویڈیو ہے وہ میرے علم میں ہے کہ ان کے کیسے پیکیجز آئے اور وہ کیا توقع رکھتے تھے ہمارے پیکیجز نے کیسے بہیو کیا اور این نشانے پہ دو جہازوں کو گرایا ہمارا ایک اور مسائل ان کے ایک ہیلیکاپٹر کو لگا جہاں کم از کم آٹھ آدمی ہلاک ہو گئے یہ جو بھی ہم نے مسائل وہ جو ہیں ٹارگٹ ہم نے پکڑے ان پہ مسائل مارے وہ جا کے انہوں نے ہٹ کیا تو لہٰذا اس کو ہوش تو آ گئی بیٹل ہارڈنڈ آرمی میں جو بارہ سال سے دہشتگردی کے خلاف وہ جنگ لڑی ہے جو روس ہار گیا جو امریکہ جس کے باجے بج گئے اور وہ بھاگ رہے واپس اور پاکستان آبی نے بڑی سکسسولی بلکہ آم فورسز نے انہوں نے بڑی سکسسولی اس کو کاؤنٹر کیا انڈین اے فورس جو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس کی ڈائیورسٹی میں ہے کہ ان کے پاس مگز بھی ہیں ان کے پاس نیٹس بھی ہے ان کے پاس مراج بھی ہے ان کے پاس ہیریئر بھی ہے تو اتنے جہازوں کی مینٹرنس جو ہے اور اس کی لوجسٹک سپورٹ جو ہے سپیر پارٹس کی سپلائی جو ہے وہ ایک نائٹ میر ہے اور اس وجہ سے ان کے بلینز اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایکسٹرہ لگ جاتے ہیں اور ان کی مین پار جو ہے وہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے یعنی سسٹمز کے اوپر تو اس وجہ سے ان کا ایک لوجسٹک نائٹ میر ہے اور جب یہ مراج اور مگز مل کر آئے تھے ابھی پاکستان کے اندر اور ان کے پاس ان کو ٹارگیٹ بڑی رام سے کر لیا گیا تھا کہ ان کے آرٹی پہ اتنا کلٹر تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہتی ہے اور پاکستان کریئیٹڈ فور دم کریکٹ می ایف آم رونگ اوکے آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں بات دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کو آرٹی کلٹر آپ کہتے ہیں وہ آرٹی کلٹر کا تعلق ٹریننگ سے ہے کہ اگر آپ کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا گیا ان کی ائر فورس کی ٹریننگ یہ جو دو دن ہم نے دیکھی ہے it is very poor اور یہ بھی ان کو ایک طرح سے ناز اور فخر تھا کہ ان کی عددی قوت ہے یہ 65 میں بھی فخر تھا پھر اس کا انجام کیا نکلا یعنی تین چار دن کے بعد ان کے جو پائلٹس اور ان کی ائر فورس تھی وہ تو گھونسلوں میں گز گئی پھر جب وہ ہماری طرف آئے تو الحمدللہ ایم مالم سرفراز رفیقی اور ہمارے اس طرح کے بے شمار پائلٹس ان کی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے کیا جب ہمارے جہاز سٹرائکس پہ وہاں جاتے تھے تو کونسی ائر بیس ہے جہاں وہ زمین پہ کھڑے جہازوں کو تباہ نہیں کراتے تھے اس لیے کہ ان کی طرف سے وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہونا اور ہمارے جہازوں کو انٹرسیپٹ کرنا یا اس خطرے کو مول لینا وہ ختم ہو گیا تھا ہمیں ایک نہائی تھی مورل گراؤنڈ پہ جو سب کا تاصل ہوئی اس کے تحت باقی جنگ میں وہ پائلٹ بھاگ گئے ائر فورس بھاگ گئی ہماری طرف ان کو اگر بھیجا جاتا تھا تو وہ بیسس کی بجائے جنگلوں میں بم پہنک جاتے تھے ان دنوں تو ویریفکیشن نہیں ہوتی تھی وہ جو کہتے تھے جا کے مگر اس کو انڈیریکٹلی ان کو اس طرح پتہ چلتا تھا کہ جن بیسس کو وہ کہتے تھے ہم تباہ کر رہے وہاں سے تو ہماری فلائنگ جاری ہوتی تھی تو لہٰذا ان کے جھوٹ پکڑے جاتے تھے انڈیان ائر فورس جو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس کی ڈائیورسٹی میں ہے کہ ان کے پاس مگز بھی ہیں ان کے پاس نیٹس بھی ہیں ان کے پاس میراج بھی ہیں ان کے پاس ہیریئر بھی ہیں تو اتنے جہازوں کی مینٹننس جو ہے اور اس کی لوجسٹک سپورٹ جو ہے سپیر پارٹس کی سپلائی جو ہے وہ ایک نائٹ میر ہے اور اس وجہ سے ان کے بلینز اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایکسٹرہ لگ جاتے ہیں اور ان کی مین پار جو ہے وہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے یعنی سسٹمز کے اوپر تو اس وجہ سے ان کا ایک لوجسٹک نائٹ میر ہے اور جب یہ میراج اور مگز مل کر آئے تھے ابھی پاکستان کے اندر اور ایک دوسرے کی ان کو ٹارگیٹ بڑی رام سے کر لیا گیا تھا کہ ان کے آٹی پہ اتنا کلٹر تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہتی ہے اور ان کے پاکستان کریئیٹڈ فور دم کریکٹ می ایف آئیم رونگ اوکے آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں بات دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کو آٹی کلٹر آپ کہتے ہیں وہ آٹی کلٹر کا تعلق ٹریننگ سے ہے کہ اگر آپ کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا گیا ان کی ائر فورس کی ٹریننگ یہ جو دو دن ہم نے دیکھی ہے it is very poor اور یہ بھی ان کو ایک طرح سے ناز اور فخر تھا کہ ان کی عددی قوت ہے یہ پینسڈ میں بھی فخر تھا پھر اس کا انجام کیا نکلا یعنی تین چار دن کے بعد ان کے جو پائلٹس اور ان کی ائر فورس تھی وہ تو گھونسلوں میں گز گئی پھر جب وہ ہماری طرف آئے تو الحمدللہ ایم مالم سرفراز رفیقی اور ہمارے اس طرح کے بے شمار پائلٹس ان کی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے کیا جب ہمارے جہاز سٹرائکس پہ وہاں جاتے تھے تو کونسی ائر بیس ہے جہاں وہ زمین پہ کڑے ہوئے جہازوں کو تباہ نہیں کراتے تھے اس لیے کہ ان کی طرف سے یا اس خطرے کو مول لینا وہ ختم ہو گیا تھا ہمیں ایک نہائی تھی مورل گراؤنڈ پہ جو سب کا تحاصل ہوئی اس کے تحت باقی جنگ میں وہ پائلٹ بھاگ گئے ائر فورس بھاگ گئی ہماری طرف ان کو اگر بھیجا جاتا تھا تو وہ بیسز کی بجائے جنگلوں میں بم پینک جاتے تھے ان دنوں تو ویریفکیشن نہیں ہوتی تھی وہ جو کہتے تھے جا کے مگر اس کو انڈیریکٹلی ان کو اس طرح پتا چلتا تھا کہ جن بیسز کو وہ کہتے تھے ہم تباہ کر رہے وہاں سے تو ہماری فلائنگ جاری ہوتی تھی تو لہٰذا ان کے جھوٹ پکڑے جاتے تھے